ہیلو اسلام علیکم ویلکم چو مائی چینل ڈینو انفو کافی عرصے بعد آپ سب لگات ہو رہیے دوبارہ کچھ مصروفیات کے باعث کچھ ویڈیو اپنیوڈ نہیں کر پایا تھا تو کنٹینی جو ہماری ویڈیوز چل دیتنی کالٹیک لیکچر کے اوپر تو اسی تناظر کے اندر یا اوپسی سیریز کی یہ نئی ویڈیوز ہے اس میں ہم پڑھیں گے آج گرین لائنز کی دیفنیشن پڑھیں گے what is weft and warp weft and warp کیا ہوتا ہے اور identify کس طریقے سے کیا جاتا ہے گرین لائنز تو آج کا یہ لیکچر ہمارا کبھر کرے کر ان تین او چیز ہوگو ان سبجیکس کو تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گرین لائن گرین لائن کی پہلے دیفنیشن دیکھتے ہیں ہم کہ in woven fabric grain refers to the orientation of the weft and warp threads grain line will be identified in pattern through a arrow mark and the three name grain are as good straight grain, cross grain, bias grain woven fabric کے تانے بانے بننے کو grain line کا جاتا ہے grain کی درجہ زیل تین اقسام ہیں ان کو pattern میں تیر کے نشان کے ذریعے اور کسی کسی جگہ پر ان کو جو لکھائی ہوتی ہے جو لکھا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے بھی ظاہر کیا جاتا ہے یہ depend کرتا ہے اس particular company کی کیا requirement ہے کیا چاہ رہی ہے وہ اور وہ اس کو آیا کہ وہ arrow کی مطلب سے لکھانا چاہتی ہے یا جو written لکھا جاتا ہے کہ یہ فلا pattern ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلا size کا ہے تو وہ جو written لکھا ہوتا ہے وہ اسی area میں لکھا ہوتا ہے کہ صیدہ لکھا ہوتا ہے یا cross لکھا ہوتا ہے یا bias grain کے طور پر لکھا ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے pattern اس کو رکھا جاتا ہے اور کٹا جاتا ہے صیدھی grain کہتے ہیں ہم اس کو cross grain کہتے ہوں اور bias grain کہتے ہیں warp grain جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ اوپر سے لکھا رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو اس میں ایرو میں نظر آ رہا ہے warp grain جو ہے آپ کو ایسے نظر آ گیا اور weft grain جو ہوگی آپ کو vertically نظر آ گی یہ امودی طور پر ہوگی warp grain اور یہ weft grain جو ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی اس shape کرنے نظر آ گیا آپ کو اس ایرو دکھا رہا ہے کہ آپ اس کا روح اس طرف سے ہوگا اس کو اس طرف سے ہوگا اور bias grain جو ہوگی وہ ہوگی cross اس طریقے سے جیسے ہی آپ کو ایرو دکھا رہا ہے اور یہ اوپر ایک تصویر بھی ہے اس کی کہ straight grain آپ کی ہوگی ایسی cross grain ہوگی آپ کی ایسی cross grain ہوگی آپ کی ایسی اور bias grain ہوگی آپ کی ایسی پیٹرن میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یوزوال موڈ جو آپ کا ایسا ہے کہ اگر یہ پینٹ کا بیک ہے تو جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بیکچر کے اندر کی ایرو کی مدد سے بتا رہا ہے کہ اس کو پیٹرن کو اس طریقے سے اس گرین میں رکھنا ہے آپ نے اور کسی کسی فیکٹری کے اندر جیسے پینٹ بیک لکھا ہو آئی ہے تو یہ لائن آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی گرین کس طرف ہے تو یہ لائن اپسی سینٹ میں ہوگی تو یہ کروس گرین ہے اگر کروس میں لکھا ہو آئی ہے تو یہ کروس گرین ہے اور یہ عمودی گرین اوپر سے اوپر کی طرح سے آ رہی ہے تو بیٹرن میں آپ کو اس طریقے سے بھی دکھا جائے سکتی ہے یہ اس رائٹنگ کی مدد سے اور یہ اس ایرو کی مدد سے بھی اس کو بڑے آرام سے دکھا جائے سکتی ہے وارپ کیا ہوتا ہے وارپ is the set of the yarn vertically wrapped around the loom and it remains in place during the entire weaving process weaving process کے اندر جو دھاگہ اوپر کی طرف سے اوٹرتا ہے عمودی طور پر اوٹرتا ہے اسے وارپ گرین کہتے ہیں اور یہ جب تک weaving ہوتی رہتی ہے process end نہیں ہوتا یہ اوٹرتا رہتا ہے لازمی بات ہے جب weft وارپ ملتے ہیں تو fabric بنتا ہے اسی طریقے سے وارپ وارپ کو دیکھیں ہم تو yarn used to weave horizontally through the warp وارپ وارپ دھاگہ وارپ دھاگہ وارپ ملتے ہیں وارپ میں داخل ہوتا ہے یہ اوپر سے دھاگہ اترتا ہے اور یہ دھاگہ سائٹ سے آتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو تانہ بانہ اس ورم گیا سکتے ہیں کہ جب ایک دھاگہ دوسرے میں پروہیا جاتا ہے تو وہ fabric کی شکل اختیار کرتا ہے اور یہ throughout the weaving process یہ ایسی ہی چلتا رہتا ہے اور آپ کا fabric جو آپ کی requirement ہے وہ اس طریقے سے fabric پر بنتا رہتا ہے جو آپ کی standard requirement ہے جس طریقے کا fabric آپ کو چاہیے چاہے ومن چاہیے چاہے آپ کو کوئی اور fabric چاہیے تو وہ آپ کو اس طریقے کا fabric آرام سے مل جاتا ہے جب یہ practice complete تو یہ تھا total ہمارا آج کا lecture اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے grain line ہوتی ہے grain line کتنے طریقے کی طریقے کی ہوتی ہے تو یہ آج کا ہمارا lecture تھا آہ امید ہے کہ یہ lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اب جو ویڈیوز ہیں آپ کے پاس جلدی انگی آئیں گی آپ کے پاس کیونکہ بیچ میں اگر تقریبا مہینہ ہو گیا میں نے کوئی ویڈیو اپلیوڈ نہیں کیا دی related to quality lecture تو یہ ہماری میری ویڈیو ہے اب اس کے بعد یہ continue ویڈیوز آپ کو ملیں گی نوٹیفکیشن اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاس جو آگے انفرمیٹیف ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے جو نیکس ویڈیو میں ہی ہوگی انشاءاللہ وہ equal سے related ہے کہ انڈسٹری کے اندر equal کس طریقے سے بہن کون سے virtual استعمال ہوتے ہیں standard general inspection level کیا ہوتا ہے special inspection level کیا ہوتا ہے اس میں selection کس طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں میں ڈیفائنگ کروں گا تو اس تمام چیزوں کو جاننے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر کوئی suggestion آپ دینا چاہتے ہیں تو most welcome آپ suggest بھی کریں تو ہم خورش کریں گے آپ کی suggestions اور آپ کی مشکروں کے عمل بھی کیا ہوں نیکس ویڈیو تک کے لئے آپ سے میں جانا چاہتا ہوں اپنا خیال لکھی گا اللہ آپس موسیقی 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 موسیقی